جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اس لیے کہ وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی علامت ہے جو وعدہ کر کر کے اسے پورا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان سچا نہیں ہے آج لوگ وعدہ کر دیتے ہیں کہ فلا تاریخ کو آپ کا کرزہ دے دوں گا لیکن جب وہ تاریخ آتی ہے تو بہانے بنا دیتے ہیں انہیں اہمیت ہی نہیں ہے کہ جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اگر اہمیت سمجھ لیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے جب آدمی وعدہ کرے سچا وعدہ اور اس کا پورا ارادہ کرے کہ جو میں نے وعدہ کیا پورا کروں گا تو جس بات کا وعدہ کیا ہو اللہ پاک اس میں مدد فرماتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں پندرہ دن بعد آپ کے بیس ہزار روپے لوٹا دوں گا یہ آپ کا وعدہ ہو گیا پندرہ دن باقی ہیں آپ کے پاس تو آپ اسے پورا کرنے کے لئے محنت کریں قدو کاوش کریں سعی کریں انشاءاللہ العزیز پندرہ دن سے پہلے پہلے آپ کے پاس بیس ہزار روپے کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے لیکن آپ ابھی سے سوچیں کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں چونکہ آپ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں آپ نے زبان سے تو اقرار کیا ہے لیکن دل آپ کا جھوٹا ہے تو آپ کو مدد و نسرت نہیں ملے گی آؤ میں آپ کو ایک واقعی کی روشنی میں بتاؤں حجاج بن یوسف تاریخ کا ایسا بدکار دھبا ہے یہ کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا صفاق ظالم جابر اور انسانیت کا قاتل بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک احساس شخص لائے گیا کہ جس کے قتل کا حکم اس نے دیا تو وہ شخص بولا اے حجاج بن یوسف ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ وہ ہم امانتیں ادا کر کے آئیں تو ابن یوسف نے کہا کہ تُو کوئی زامر لا کر کے کھڑا کر دے میں تجھے معاف کر دوں گا تجھے جانی کی اجازت دوں گا تو اس شخص نے بہت سارے لوگوں کو تلاش کیا لیکن سب نے انکار کر دیا ایک عبد الرعوف نام کے شخص اسے دکھائی پڑے تو یہ ان کے پاس گیا اور کہا عبد الرعوف صاحب حجاج بن یوسف نے مجھے قتل کرنے کا آرڈر دے دیا ہے اور یہ مجھے قتل کر دے گا آپ میرے زامر بن جائے یہ کچھ امانتیں ہیں میرے پاس میں انہیں ادا کر کے آ جاؤں اتنی محلت آپ مجھے دل بات دیجئے تو وہ شخص جو تھے بڑے نیک تھے انہوں نے اس شخص کی بات پر اتمنان کیا اور کہا ٹھیک ہے میں تمہارا زامر بنوں گا یہ چلا گیا اب عبد الرعوف جو تھے بیٹھے ہوئے جب کافی عرصہ گزر گیا جو اس کا وقت تھا بلکل نکلنے والا تھا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ انہیں قتل کر دوں جو زامر بن کر کے آئے ہیں جلاد بڑھا اور ان کا سر قلم کرنا چاہ رہا تھا اتنے میں عبد الرعوف بولے کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو نیکی کی راستے سے جاؤں تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں اب عبد الرعوف نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے نماز مکمل کی اور آپ مقتلگاہ کی طرف آئے جلاد اپنی تلوار نکال کر چلانے ہی والا تھا اتنے میں اس نے دیکھا شہرہ پر کہ کوئی شخص گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا رکو 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 تو جلاد نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جس کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا حجاج بن یوسف نے جب وہ قریب آیا تو جلاد بولا تو کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ تُو نے وعدہ پورا کیا حالانکہ تیری جان بچ گئی تھی تو تُو بھاگ جاتا تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم میں وعدہ ہے کہ اے مومنین جب تُو وعدہ کرو تُو سے پورا کرو بس میرے رب کا یہی حکم مجھے یہاں کھائچ کر کے لائے تو حجاج بن یوسف نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا کہ ایک قتلیں قتل ہونے کے لئے تیار ہے لیکن ایک اپنی جان دینے کے لئے دوبارہ لوٹ کر کے آ گیا تو ان دونوں کو ماف کر دیا یہ وعدہ وفا کرنے کی برکت ہے نہیں تو وہ قتل ہو جاتا لیکن دیکھو اللہ کے فرمان پر اس نے عمل کیا تو حجاج بن یوسف جیسے ظالم فاجر فاسک انسان نے بھی اسے ماف کر دیا تو آپ اپنی زندگی میں اہمیت پیدا کریں اپنی بات کی قدر رکھیں اور دوسروں کے درمیان بھی عزت پائیں گے اور آپ خود ہی وعدہ خلافی کریں گے تو یقینا سماج میں آپ کی عزت نہیں ہوگی اللہ پاک ہمیں ہماری وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے